شکریہ جناب سپیکر دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی ہے دوست لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں جناب سپیکر اگر دو ہزار تیرہ سے آپ ان حالات کا جیزہ لیں جن حالات میں ہماری پارٹی کی حکومت مارز وجود میں آئی اس وقت معیشت بدحالی کا شکار تھی تمام ادارے ٹوٹ فوٹ کا شکار تھے اور ان ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو لے کر مسائل کے اور مشکلات کے تھاٹھیں مارتے ہوئے دریا کو عبور کرنا تھا کناروں پہ بیٹھ کے تنقید کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے جناب سپیکر اور محدود وسائل کے ساتھ لا محدود مسائل کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی حکومت کو اور اس حکومت کی معاشی ٹیم کو کہ انہوں نے محدود وسائل کے ساتھ جھرت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ارک ریزی کی بردباری کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اس لونی لنگڑی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور ٹوٹے پھوٹے اداروں کو نائے سیرے سے تعمیر کیا جناب سپیکر میں یہ کہوں گا کہ اس حکومت کا چوتھا بجٹ نہایتی متوازن بجٹ ہے اور اس بجٹ کو ہم عوام دوست بھی کہہ سکتے ہیں کسان دوست بھی کہہ سکتے ہیں اور مزدور دوست بھی کہہ سکتے ہیں اور میری اپوزیشن سے بھی گزارش ہوگی کہ مخالفت برائے مخالفت کو چھوڑیں تنقید برائے تنقید کو چھوڑیں تنقید برائے تعمیر ضرور کریں اور ماضی کی پت جھڑوں کو بھول کر آنے والے خوش رنگ موسموں کا اور حالات کے لیے منصوبہ بندی کریں اور سی پیک کی صورت میں پاکستان کے درو دیوار پہ جو آنے والے خوش رنگ موسم دستک دے رہے ہیں اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں اپنی اندر کی مخالفتوں کو چھوڑ کے یکسو ہو کے اس موقع سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کریں کیونکہ اگر یہ موقع بھی ہم نے گوا دیا تو اس قوم سے زیادہ قسمت قوم اور کوئی نہیں ہوگی جناب سپیکر مجھے پت جھڑوں کی کہانیاں نہ سنا سنا کے اداس کر مجھے پت جھڑوں کی کہانیاں نہ سنا سنا کے اداس کر نئے موسموں کا پتہ بتا جو گزر گیا وہ گزر گیا یہاں اعتبار و یقین ہے یہاں اعتبار و یقین ہے یہ حقیقتوں کی زمین ہے ذرا دیر کا کوئی خواب تھا جو گزر گیا وہ گزر گیا گزرے وقت کا رونا چھوڑ کے آنے والے سنگین مسائل کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کے لیے اس قوم کی یکجیتی اور تمام سیاسی پارٹیوں کی یکجیتی بہت ضروری ہے جناب سپیکر آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تین چار سالوں سے ملکی اور بین الاقوامی حالات کے پیش نظر ذراعت سے وابستہ لوگ نہایتی بدحالی کا شکار ہے اور ہمارا وہ کسان جو حقیقتا خلیفت اللہ فی الارض ہے جو کہ زمین کے سینے سے اناج اگا کے جو کہ سردی ٹھٹھرتی سردیوں میں فصلوں کو پانی لگا کے آپ کے لیے میرے لیے اور اس قوم کے لیے اناج پیدا کرتا ہے اور یہ وہ کسان ہے کہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے اور آپ نے اسے تھوڑا سا انسینٹیو دیا تو اس نے اناج کے ڈھیر لگا دیئے اور حکومت اس کو خرید بھی نہیں سکتی آج یہی کسان مفلوق الحالی کا شکار ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ مر سکتا ہے خودکشیاں کرنے پر اپنے معاشی حالات کی وجہ سے مجبور ہے سو جبر کر کے جیندن جیڑے موت پھر نہیں سکتے جرت خودکشیوی کچھ لوگ کر نہیں سکتے وہ لوگ کیا ہی دست سیئے میرے سرد سی جا جیندن تجی نہیں سکتے مردن تمر نہیں سکتے جناب سپیکر اس کسان کے لیے جو حکومت نے ٹیکیج انانس کیا ہے اس بجٹ میں میں سریکی میں کہوں گا کہ جیوی آدمی موئے کو ساہ پائے گئے کم از کم اس کی ڈوبتی ہوئی نبزیں چل پڑی ہیں اور اس مرے ہوئے کسان میں جان پڑ گئی ہے حالانکہ میں کہوں گا کہ اس کی ضرورتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ پیکیج بھی اس کے لیے کم ہے لیکن پھر بھی میں یہ پیکیج انانس کرنے پہ اپنی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ جو امپورٹڈ مشینری ہے خاص طور پر امپورٹڈ ٹیکٹرز کمائن ہارویسٹرز اور ویجیٹیبل پلانٹس ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو مزید کم کر کے سستہ کیا جائے تاکہ وہ کسان کی پہنچ میں آ جائیں جناب سپیکر بجلی پہ کسان کو ریایت دی گئی ہے بہت ہی خوش آئند بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا حکومت سے کہ جس طرح انڈسٹری کو انٹرپٹڈ بجلی دی گئی ہے اگر کسان کو ٹیوب ویل کے لیے بجلی دینی ہے تو کم از کم بارہ گھنٹے اگر دیتے ہیں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو وہ بارہ گھنٹے انٹرپٹڈ ہونا چاہیے اور مسلسل اس کے ٹیوب ویل کو بجلی ملنی چاہیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کرنا ہے ملکی معیشت تب مضبوط ہوگی جب ذرائی معیشت مضبوط ہوگی اور اگر آپ نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو آپ اپنے کسان کو مضبوط کریں کیونکہ کسان اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے جناب سپیکر میں اپنے حلقہ کے چند مسائل کی طرف آوں گا میں ظلہ بکھر سے میرا تعلق ہے اور میرا حلقہ انہیں چورہتر جس کی ایک تحصیل تحصیل منکیرہ ہے جو سرائے تھل پہ مشتمل ہیں تھل کا ایریا ایک وسیعی ایریا ہے جس میں ظلہ خوشاب بکھر میاں والی لیہ مضفرگاڑ کے علاقے اور جھنگ کے کچھ علاقے آتے ہیں جناب سپیکر تھل سہرا ہے وہاں پیاس ہے اور ہر قسم کی پیاس ہے وہاں پانی کی پیاس بھی موجود ہے وہاں تعلیمی جو سہولتیں ہیں ان کی پیاس بھی موجود ہے وہاں صحت کی سہولتوں کی پیاس بھی موجود ہے اور وہاں بہت زیادہ محرومی ہے لوگ زندگی زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے ہیں ایسا لگتا ہے آپ نے وہاں کے حالات نہیں دیکھے اگر آپ ان کی محرومی دیکھیں تو رونا آ جاتا ہے ایک سریکی چند لائنیں اہم ہیں جناب سپیکر ان جیسے پسماندہ علاقوں کو روٹین کے فنڈ سے ترقی نہیں دی جا سکتی میری حکومت سے گزارش ہوگی کہ تھل جیسا پسماندہ علاقے جو ہیں ان کے لیے سپیشل پیکیج دیے جائیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ تھل کا کسان صرف ایک فصل ہوتی ہے اس کی اور وہ ہے چنے کی فصل بارش ہو جائے تو فصل ہو گئی بارش نہ ہوئی تو فصل نہ ہوئی جناب چار سال سے گزشتہ چار سال سے حل کا کسان خوشک سالی کا شکار ہے اور اس کی فصل نہیں ہوئی میری حکومت سے گزارش ہوگی کہ اس کسان کا جس نے ذرائع کرزہ لیا ہوا ہے مہربانی کریں اس کا کرزہ معاف کریں اس کی فصل نہیں ہوئی وہ کرزہ کہاں سے ادا کرے گا صورتحال یہ ہے کہ اب جو اگری کلچر بینک کے جو ریکوری کے افسر ہیں ان کی جیپیں پیچھے پیچھے ہیں اور کسان آگے آگے دوڑ رہا ہے یا تو وہ اپنی زمین کو بیچ کے کرزہ ادا کرے یا پھر جیل چلا جائے زمین کو بیچتا ہے بچے بھوکے مرتے ہیں جیل جاتا ہے وہی ایک کفیل ہے گھر کا پھر بھی بچے بھوکے مرتے ہیں تو میرا یہ سوال ہوگا کہ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا آٹھ پہروں سے جس کا ایک ہی بیٹا بھوکا ہو آٹھ پہروں سے بتاؤ اہل دانش وہ تختی لے کے روٹی لے تو ایسے لوگوں کا جی بہت شکریہ جی جناب سب تھوڑی سی تھوڑی سی جناب میربانی کریں کہ ان کا یا تو کرز ماف کریں اگر تھل کے کسانوں کا کرز ماف نہیں کرتے تو کم از کم ان کا سود ماف کر دیں اور پرنسپل امانٹ کو فریز کر دیں اور وہ جب ان کی فصل ہو وہ اس وقت وہ کرزہ ادا کرے جناب سپیکر جی وائنڈ اپ کیجئے تھوڑی سی دیر سر یہ دستور زبان پندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری جناب سپیکر میں بکھر ایسا علاقہ ہے کہ وہاں سے پنجاب کی کوئی بھی ترشری کیئر ہسپیٹل جو ہے وہ دھائی سو کلومیٹر سے کام فاصلے پہ نہیں ہے دو ہزار بارہ میں وزیراعلا پنجاب نے ہمارے پاس ایک میڈیکل کالج قیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور ان کی میربانی سے پچھلے بجٹ میں صبحی بجٹ میں یہ میڈیکل کالج ریفلیکٹ بھی ہوا لیکن وہ بیوروکریسی کا جو سرخ فیتہ ہے اس کا شکار ہو رہا ہے میری گزارش ہوگی پنجاب حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی کہ کچھ فنڈز پنجاب حکومت دے کچھ فنڈز وفاقی حکومت دے اور وہ میڈیکل کالج ضرور قیم ہونا چاہیے دوسرا میں گزارش کروں گا کہ وہاں پہ ہمارے پاس بکھر میں سرگودہ یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے جس میں پانچ ہزار طالب علم زیر تعلیم ہے میری گزارش ہوگی حکومت سے وفاقی حکومت سے بھی اور صبحی حکومت سے بھی کہ اس یونیورسٹی کو فل فلیج سب کیمپس کو فل فلیج یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے اور میں جناب ایک اور گزارش کروں گا کہ تھل کے سہرہ میں بہت سی زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ فری انڈسٹیل زون کیم کی جائے تاکہ وہاں پہ انڈسٹی لگے اور لوگوں کے روزگار کا بندوبست ہو ایک اور جو گزارش ہوگی ہلکے کے حوالے سے کہ دریائے سندھ کے مشکری کنارے فلڈ پروٹیکشن باندھائے جو کہ ٹو تھائڈ حصہ اس کا تعمیر ہو چکا ہے اور وان تھائڈ رہتا ہے اس وان تھائڈ کے لیے صوبائی حکومت بھی فنڈس دے اور وفاقی حکومت بھی فنڈس دے تاکہ بکھر کی ذریعی زمینوں کو محفوظ بنایا جا سکے ایک اور بات جو ہے کہ گریٹر تھل کینال ایک گریٹر تھل کینال جو فلڈ وارٹر کینال تھی وہ بنائی گئی جس کا تقریباً آدھا کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کی فنڈنگ نہیں ہوئی تو میری گزارش ہوگی کہ گریٹر تھل کینال کے منصوبے کو مکمل کیا جائے تاکہ تھل کی جو بے آباد زمینیں ہیں وہ آباد ہو سکیں اور ایک میں جانتا ہوں آرڈر ان دی آوز میرے سندھ کے بھائیوں کو اس پہ اتراز ہے یہ فلڈ وارٹر کینال ہے میں تھر کی پیاس کو بھی جانتا ہوں ہمیں تھر کی پیاس کا احساس ہے وہ تھل کی پیاس کا احساس کریں لیکن یہ یہ زمین یہ جو کینال کا منصوبہ ہے اسے ضرور مکمل ہونا چاہیے ورنہ وہ جو عربو روپ ہے سرط ایک منٹ سرط ایک اور ہے کہ جنوبی پنجاب کو سپیشل مراد دی جاتی ہیں بکھر پنجاب کا دوسرا پسماندہ ترین زلہ ہے جہاں جنوبی پنجاب کو پیکج دیا جائے اس کے ساتھ بکھر کو بھی ضرور شامل کیا جائے ایک سریکی شہر کے ساتھ شہر کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ نہ وقت کو کہیں نہ کہیں خوشبو کو قید کیتا نہ وقت کو کہیں زنجیر پاتن نہ کہیں خوشبو کو قید کیتا خزان دے سرتے لکھائے حکنی بہار ان کے پہاج بنسی اور جڑے دیوانا ساکو سنینن اوہے پیمبر ساکو منیسن جنہ شرافت دی رسم چلسی جنہ محبت رواج بنسی شکریہ جنوبی شکریہ جنوبی بہت شکریہ یہ بہت سارے میمبرز کو سرائکی نہیں آتی جی میں آیا ہے شکریہ جنوبی